السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظ اللہ مکی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں اس وقت شارعہ ہجرہ پہ اس ہوتل کے سامنے کھڑا ہوں جس ہوتل کا نام غندورہ معروف ہے غندورہ کے نام سے لیکن اس وقت اس کا نام فندق وردہ تلمزن جو کہ ابھی تین دن پہلے بنتا لیکن ابھی ما شاء اللہ اوپن ہو رہا ہے اور اس ہوتل کو دو راستے لگتے ہیں ایک راستہ تقریباً آٹھ سو میٹر کا فاصلہ بن جاتا ہے اور دوسرا راستہ تین سو میٹر کا فاصلہ بن جاتا ہے وہ کس طریقے سے تو چلیں ذرا سمجھ لیتے ہیں اس طرف سے اگر ہم دیکھیں تو یہ راستہ آتا ہے شارعہ ہجرہ سے برج عباس کے بالکل سامنے سے یہ راستہ اس طرف سے آتا ہے اور یہاں تک ہم لوگ پہنچتے ہیں دوسرا راستہ یہ جو آپ سرنگ دیکھ رہے ہیں یہ سرنگ سیدھی حرم شریف پہ نہیں نکلتی حرم شریف کے بالکل سامنے اور اس کو جو علاقہ لگتا ہے حرم شریف کا یہ صفہ مروہ کی طرف یہاں سے نکلتی ہے اور یہ ہوتل ہے فندق وردت المزن یہ غندورہ کے نام سے معروف تھا اچھا جی یہاں سے اگر ہم جائیں گے تو یہاں سے تین سو ساڑھے تین سو میٹر کا فاصلہ حرم شریف کے اور ہوتل کے درمیان میں رہ جاتا ہے اس پہاڑ کے پیچھے حرم شریف ہے اور ادھر سے وہی آٹھ سو ساڑھے ساتھ سو آٹھ سو میٹر کا فاصلہ بن جاتا ہے تو فندق وردت المزن میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے چھا جی یہ ہوتل ماشاءاللہ لووی ہی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کلی ہے اور کام چل رہا ہے لووی میں داخل ہوتے ہی یہ اس طرف کاؤنٹر ہے کاؤنٹر ہے اور یہ یہ ہے یہ ہے جی ہوتل کی لووی ویٹنگ ایریا یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اس کا کام شروع کر دیا ہے انہوں نے صاف صفائی شروع کر دی ہے اور اس ہوتل کی چار لٹس ہیں ایک ایو دو یہ ہے دوسری لفٹ اور تین یہ ہو گئی چار اچھا جی اس ہوتل کا جو دوسرا دروازہ ہے وہ بالکل اس طرف ہے وہ جو میں نے ابھی باہر کھڑے ہو کے سرنگ دکھائی تھی یہ سامنے سرنگ ہے اس کا دوسرا دروازہ یہ والا دروازہ سرنگ کی درف کھلتا ہے اس وقت سرنگ میں کام ہو رہا ہے سرنگ کی صاف صفائی چل رہی تو فی الحال بند کیا ہوا ہے تو یہ ہے جی اس ہوتل کی لووی اور لووی ماشاءاللہ کھلی ہے اچھی خاصی کھلی ہے کام شروع ہو گیا ہے تو انشاءاللہ یہ سب کچھ بھی ٹھیک ہو جائے گا اچھا جی اب ہم اوپر کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کون سا فلور بھائی ہمیں دکھاتے ہیں یہ لفٹ میں داخل ہو گئے اور اسم سے کم نفر پر قریب نہیں سا آٹھ بندوں کی لفٹ اور اس وقت ہم جائیں گے دس نمبر فلور پہ ویسے تو دس بندے اس پہ علاو ہیں لیکن آٹھ بندے یہ لوگ جو ہیں آٹھ بندے ہی جانے دیتے ہیں یہ ہم لفٹ سے نکل کے رائٹ ہینڈ کی طرف جائیں گے ویسے لفٹ سے نکل کے تو یہ راہداری ہے دونوں طرف رومز ہیں تو رائٹ ہینڈ کی طرف ہم اگر چلیں یہ سارے رومز ہی ہیں لیکن بھائی نے میرا خیال ہے اس طرف کے روم کھولے ہیں اور باقی سب بند ہے تو یہ روم کھولا ہے جی ایک ہزار چھے نمبر روم یہ ہوتل اکانومی کیٹیگری میں آتا ہے اور روم میں داخل ہوتے ہی ہم اگر دیکھیں تو یہ واشروم اور اس طرف جو ہے یہ ہے شاور لینے کے لیے جو ٹپ ہوتا ہے یہ وہ ہے اور یہ ہے جی فریج ایک دو تین چار اور پانچ بیٹ کا روم یہ ہے سستے ہوتل جو کہ سیزن میں جو مرتمرین زیادہ پیسہ نہیں بھر سکتے یہ ان کے لیے بہت مناسب ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ مکہ کی کچھ آبادی کی جو بیلڈنگز ہیں وہ نظر آ رہی ہیں یہاں سے سیٹی ویو ہے وہ اس طرف اگر دیکھیں وہ ہے شارع ابراہیم خلی چلے جی اب دوسری طرف چلتے ہیں ایوہ یہ دیکھیں یہ اس طرف روم ہے جی ماشاءاللہ روم نمبر ایک ہزار بارہ سیم وہی کیٹیگری روم میں داخل ہوتے ہی رائٹ ہینڈ پہ واش روم اور یہ ہے فریچ اور یہ ہے جی فائیو بیٹ روم یہ بھی پانچ بیٹ کا ہی روم ہے اس ہوتل میں تقریبا سارے روم پانچ بیٹ کے ہی ہیں صرف ایک روم ہے جو چار بیٹ کا اور ایک روم چھے بیٹ کا باقی سب پانچ بیٹ کے روم ہیں جو ابھی نظام نیا نظام ہے جو نیا قانون ہے اس کے حساب سے ہم صرف دو بندے ہی ٹھیرا سکتے ہیں ایک روم میں ہو سکتا ہے آگے جا کے بدل جائے سسٹم بدل جائے دیکھوں گی دروازہ کھلا یہ بھی کھلا ہے اس کے لائٹنگ نہیں جل رہی پھر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں روم روم میں داخل ہوتے ہی لیفٹ ہینڈ پہ یہ ہے جی واش روم پانچ بیٹ کرو اب دیکھتے ہیں اس کے علاوہ اور کون سا یل اب نیچے تین بیٹ کا اور چار بیٹ کا روم دکھانے والے بھائی نیچے چل کے دیکھتے ہیں یہ تھا دس نمبر فلور اب نو نمبر فلور پہ چل کے دیکھتے ہیں یہ جی آٹھ نمبر فلور پہ آگئے آٹھ نمبر نو نہیں آٹھ نمبر فلور پہ آگئے ہریکم سری تھلا اربع یہ روم ہے یہ روم ہے جی اٹھارہ زیرو تین یہ ہے چار بیٹ کا روم 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 میں داخل ہوتے ہی آہ یہ لیفٹ ہینڈ پہ واش روم ہے کام چل رہا ہے اب یہ انشاءاللہ یہ چینج کیا جائے جو دوٹا ہے یہ سب چینج کیا جائے گا یہ آپ کے سامنے ہے چار بیٹ کا روم یہ چار بیٹ کا روم اور اس طرف سے اس کا جو ویو ہو وہ ہے پہاڑ مکہ مکرمہ کے پہاڑ اچھا جی ایک اور روم دیکھ لیتے ہیں آخری روم دیکھتے ہیں یہ بھی کتنے ویٹ کا روم ہے اٹھارہ سو ایک نمبر روم روم میں داخل ہوتے ہی راہداری لیفٹ ہینڈ پہ واش روم یہ ہے واش روم اور مہانے کی جگہ شاور لینے کی جگہ اور روم سمجھ لے کہ یہاں سے شروع ہوتا اور یہ بھی چار بیٹ کا روم ہے یہ فریج رکھی ہے ایل ایڈی لگی ہے اور یہ اس کا جو ویو ہے یہ ہوتل کی طرف ہوتل کے گیٹ کی طرف ہے شار حجرہ کی طرف مطلب شار حجرہ بس یہ اس ہوتل کے رومز آپ نے دیکھ لی ہے اب نیچے جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کے ریٹ وغیرہ کی صورتحال ہے ریٹ کیا لگاتے ہیں تو نیچے جا کے اپ ڈیٹ لیتے ہیں یہ میں نے ذہن میں تھا کہ گرانڈ فلور پہ جاؤں گا اور جا کے ریٹ وغیرہ لوں گا لیکن بھائی نے کہا ان کا بوفے سسٹم بھی ہے اگر کوئی گروپ آتا ہے اور کھانا کھانے کے لیے کھانا کھانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس طرف ٹویلٹ ہیں اور یہ سارا کام ہونے والا سارا کام انشاءاللہ کلیر کریں گے اور یہ اس طرف سارا سسٹم ٹیبل وغیرہ لگانے کے لیے آگے ٹیبل بھی ہیں وہ ٹیبل یہ ماشاءاللہ کھلا ہال ہے یہ دیکھیں یہ پورا ہال یہ جو رکھے ہیں یہ میٹرس وغیرہ نیا مال آیا ہے لگانے کے لیے کام یہ کام شروع کر رہے ہیں تو رومز میں میٹرس وغیرہ چینج ہوں گے تو یہ مال لاکے رکھے ہوئے ہیں یہ پورا ہال دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں چیرز رکھی ہیں جو کھانا کھانے کے لیے ہوتی ہیں یہ ٹیبل اور یہ کولر پانی کے کولر تو یہ ہال ہے کھانے کا ہال اسی طریقے سے بھائی نے بتایا کہ ایک اور ہال ہے نیچے جو نماز کے لیے ہے اب نیچے جا کے دیکھتے ہیں کیا صورت حال جی تو آپ نے اس ہوتل کا وزٹ کر لیا ہوتل کی آپ نے لوکیشن سمجھ لی رہی بات اس ہوتل کی کٹیگری اور ریٹ کٹیگری یہ ایک مہینے کے بعد بھائی نے مجھے کہ ایک مہینہ انتظار کرو ایک مہینے کے بعد میں آپ کو دوبارہ بلاؤں گا آپ نے آکر دوبارہ ویڈیو بنانی ہے اور آپ نے اس کی کٹیگری بھی دیکھ لینی کہ ایک ایکانومی سے انشاءاللہ ہم سٹار تک لے کے جائیں گے لیکن ریٹ اس یہ تھی آج کی ویڈیو آج کے اس ہوتل کا ویزٹ اجازت چاہنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ